بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول کریم حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم باپ ایک بہت ہی اہم پہلو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی درینہ دوست عقل صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت فرمانے والے اور زہد و کنات میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا حضرت ابو زرغفاری کا اصل نام جندم بن جنادہ تھا لیکن کنیت آپ کی ابو زر کے نام سے اس وقت مشہور ہوئی اور اسی نام سے زیادہ تر لوگ آپ کی تاریخ کو جانتے ہیں حضرت ابو زرغفاری بیسیک آپ بنی غفار سے تھے جو کہ مدینہ اور مکہ سے تھوڑا دور ہے اور آپ نے جب عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو آپ نے اپنے ایک بھائی کو روانہ کیا کہ وہ جا کے پتا کرے اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں جو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف ہیں وہ آپ کو پتا چل پائیں آپ کے بھائی نے بھی آ کر جب آپ کو بتایا کہ اس طرح ایک شخص نے اسلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے مخالف ہیں تو حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ عنہ نے خود رختے سفر باندھا اور مکہ کی طرف تشریف لائے لیکن وہاں ان کے ساتھ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی جس نے ان کو تھوڑا ڈرا دیا کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک شخص سے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ جو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو اس شخص نے مکہ کے بعض شریر اور دوسرے سرداروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اس طرح یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہا ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ زرد و کوپ کیا گیا آپ کو مارا گیا اور آپ کو اتنا مارا گیا کہ اس وقت آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو آپ حانہ کعبہ کے اندر ہی موجود تھے آپ اس لحاظ سے ڈر گئے اور آپ نے پھر اس کے بعد کسی سے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا ذکر نہیں کیا تھوڑی دیر بعد جب حضرت علی نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ شخص کافی ٹائم سے یہاں باتھا ہے اور اس کے پاس کھانے اور پینے کا کوئی سمان نہیں تو آپ آئے اور آ کر حضرت ابوزرگفاری سے یہ پوچھا کہ اے مسافر اگر تم بہتر جانو تو میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں تربیت رسول تھی حضرت علی کی اور آپ انہیں لے کر اپنے گھر چلے آئے اب چونکہ حضرت ابوزرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دفعہ کسی سے پوچھ کر تو ظلم کا شکار ہو چکے تھے تو آپ نے نیکس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ احتیاط پر اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو کھانا کھلایا رات گزارنے کے لئے آپ کو جگہ دی دوسرے دن بھی یہی ہوا دوسرے دن بھی آپ کو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے یہ سلسلہ تین دن چلا چوتھے دن حضرت علی نے خود پوچھا کہ آپ کون ہیں کس لیے آئے ہیں اور آپ کو مارا کیوں گیا ہے تو حضرت ابوزرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے سارا ماجرہ آپ کے پاس بیان کیا حضرت علی مسکرائے اور آپ کو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے بہت ہی ایک شارٹ ٹائم میں آپ نے دعوت دین حق جو ہے اسے قبول کیا اور آپ نے کل میں شہادت بلند کیا اس کے بعد عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ آپ دوسرے قبیلے سے ہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور جب اسلام پاورفل ہو تو آپ دوبارہ آ جائیں اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں لیکن آپ نے عقل صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں اب ایمان لات چکا ہوں تو میں اس بات کا ذکر سب کے سامنے کروں گا اور آپ پھر کعبہ میں تشریف لائے اور وہاں کر جو مشرقین تھے ان کے سامنے آپ نے اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا آپ نے کلمہ شہادت بلند کیا تو آپ کو پھر سے مارا گیا اور آپ کے پاس کھانے کو تب کچھ نہیں ہوتا تھا تقریباً پندرہ دن اور پندرہ راتیں آپ نے صرف آب زمزم پر گزارا کیا آپ کے کھانے پینے دونوں کا جو بندبست تھا وہ آب زمزم کے تھرو ہی تھا جس کی وجہ سے آپ میں مزید تقریبت آئی حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی غفار سے تھے تو حضرت عباس آپ کو یہ کہہ کر بچا لیتے کہ یہ بنی غفار سے ہیں اور جب ہمارا تجارتی کا افلائن کے زمین سے گزرے گا تو ہمیں بنی غفار سے خطرہ ہوگا لہٰذا انہیں نہ مارا جائے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بنی غفار میں چلے گئے اور جب ہندق کا میدان لگا اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملازمین تھے جو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل کام کرتے تھے آپ ان میں شامل ہوئے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بہت زیادہ محبت فرمائی جب بھی عقل صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے یہ شان تھی آپ کی اس وقت